السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے تین ارکان کو بیان کر دیا آج چونتھا رکم روزہ ہے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اس مہینے میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہر مسلمان آقل بالغ روزہ رکھتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو لہذا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشاعت فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ محترم بھائیو غور کی یہ کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ ہم پرہیزگار بن جائے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور ہم برائیوں سے رک جائیں برائیوں سے پرہیز کریں مہترم بھائیو اس مہینے کی روزہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے جیسا کہ متفقن علیہ کے اندر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صاما رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالی سے سواب کی نیہ سے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا مہترم بھائیو غور کیجئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صاما رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جس شخص نے رمضان مبارک کا روزہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالی سے عجل کی نیت کر کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا ایسے ہی صحیح ہیں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میرا بندہ صرف میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا مہترم بھائیو غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نیک کاموں کے سواب کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ مسلمان صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا مہترم بھائیو غور کیجئے ایسے ہی قیامت کے دن جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا سب یہ چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن میں کانیاب ہو جاؤں یعنی کسی کو نہ اپنے بیٹے کا نہ اپنے باپ کا نہ والدین کا کسی کا بھی کسی کو خبر نہیں ہوگا بس سب آدمی اپنے اپنے حالت کے اوپر غور کرے گا اور پریشان حال ہوگا ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اور روزہ کل قیامت کے دن اس آدمی کے لیے جو روزہ رکھتا ہے روزہ دار کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے کل قیامت کے دن شفارش کرے گا یعنی اس دن جس دن کے سب آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے بارِ الٰہ یہ شخص دن بھر بھوکا پیاسا اور تیری عبادت کے اندر دن کو گزارتا تھا حلال کمائی سے حاصل کرتا ہے کھانا وہ نہیں کھاتا تھا حلال پانی وہ نہیں پیتا تھا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اے بارِ الٰہ آج کے دن تُو اسے بخش دے اور جنت کے اندر داخل کرتے مطرم بھائیو دیکھئے کہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کرے گا یہی نہیں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْوَيَّانِ کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے يَدْخُلُ مِنْهُ أَسْصَعِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ داری داخل ہوگا کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا قیامت کے دن لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ یعنی روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا لہذا دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے کتنا بڑا انام و اکرام رکھا ہے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَا رَمَضَانُ اَلَىٰ رَمَضَانَ مُقَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا جُتُونِ بَتِ الْقَبَائِرِ کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ بندہ اگر وہ مسلمان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے محترم بھائی و غور کی یہ کہ اس رمضان المبارک کیا کتنا زیادہ اہمیت و فضلت ہے یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور اس کی فضلت اس ناہیے سے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ کتاب نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن ہدلی الناس و بینات من الہدہ والفرقان کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے محترم بھائی و غور کی یہ کہ اس رمضان المبارک کی اتنی زیادہ اہمیت و فضلت ہے اور یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے اور اس مہینے کے اندر جو شخص روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے لہذا محترم بھائیو یہ مہینہ جب ہمیں ملے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہئے اور اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ کر کے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروالینا چاہئے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخرت دوانا عن الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ